کہ سل میں بجلی نہیں تھی خان صاحب کو کوئی گزشتہ دو عفتے سے کوئی اخبار نہیں مل رہا خان صاحب کے پاس کوئی ٹی وی کے فسیلٹیز نہیں ہے خان صاحب نے دو عفتے تک کوئی ایکسرسائز نہیں کیا خان صاحب اب بھی دائی گنٹے اپنے سل سے باہر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود خان صاحب ہائی سپیرٹ میں ہیں اور پورے قوم کے لئے اس کا فیغام یہی ہے کہ مجھے سو سال بھی اس جیل میں اس سل میں گزارنا پڑے میں گزاروں گا لیکن میں قوم کی ازادی اس قوم کی خودمختاری اس پارلمان کی مضبوطی آئین کی بالا دستی قانون کی بالا دستی کے لئے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ رمن رہے اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ میں لٹ ڈاؤن نہیں کروں گا میں سب کچھ کروں گا برمی کسی چیز پر قوم کی عزت اور خودمختاری کو کمپرومائز نہیں کروں گا ہم فرزور مضمت کرتے ہیں جس طریقے سے خان صاحب کو رکھا گیا تھا خان صاحب نے البتہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کا معاینہ کیا تھا اور ڈاکٹر آیا تھا ایک ڈاکٹر آیا تھا اس کے ساتھ ہی ہم مطالبہ کرتے ہیں فرزور سب سے پہلے کہ خان صاحب کے ققوق کا خیال رکھا جائے ہر حال میں خان صاحب کو وہ فسیلٹی دی جائے جس کا وہ انٹائٹل ہے اس کا اسولیشن میں رکھنا اس کو کنسولیٹری کنفائن میں رکھنا اس کو چھوٹے سل میں رکھنا ان کے عینی قانونی اور بنیادی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں شدید مضمت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے ذکر کیا ہے چونکہ ان کے پاس گزشتہ دو عفتے سے نہ ٹی وی کی فسیلٹیز ہیں نہ اخبار کا ایکسس ہے تو جو چھوٹے ہوئے ہیں کسٹیوشنل پیکج سے ریلیٹڈ کسٹیوشنل ایمنمنٹ سے ریلیٹڈ یہ ان کے علم میں نہیں تھے خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے اور خان صاحب پر افسوس کا اظہار کیا ہے میں اور میری خاندان ہمیشہ قربانی دیں گے یہ سٹرگل جو میں نے شروع کیا ہے اسٹرگل میں میں میرا خاندان میرے بچے اور پورا ملک انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوگا خان صاحب کا پورے قوم سے دان میرے بچے اور پورا ملک انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوگا خان صاحب کا پورے قوم سے فورمن رہنے کی اپیل ہے خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹرگل ستائی سال تک عیسائین کی بالا دستی قانون کی حکمرانی کے لئے میں نے کیا ہے اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سر انجام دوں گا خان صاحب کے ساتھ ہم نے آئینی پیکج کی جو بات چل رہی ہے کنسٹیوشنل ترامیم جو ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے اس پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے خان صاحب نے ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو گپت شنیند چلی ہے جو پیکج اور جو ہم ان کے ساتھ بات چیت کر کے جس ڈراب کے مسوودے کے طرف جا رہے تھے ہیں خان صاحب نے اس کو پازٹیف زنداز ملیا ہے اور ہمارے اور مولانا صاحب کے انگیجمنٹ کو اپریشیئٹ کیا ہے خان صاحب نے مولانا صاحب کی تعریب کی ہے کہ وہ انشاءاللہ ہر سختی میں ہمارے ساتھ عدلیہ کے ازادی کے لیے کڑے ہوں گے چونکہ خان صاحب دو عبتوں سے ان سے سب سے لا علم تھے اور ہماری ملاقات صرف پنتالیس منٹ رہی ہے اور اس میں سب سے پہلے خان صاحب نے پندر بیس منٹ اپنی حالت بتائیے اس کے بعد جب ہم نے تذکرہ کیا ہے ابھی ہم کرنا چاہ رہے تھے بکاز ہمیں یہ امید تھی کہ ہمارا ڈیڑھ گنٹے کی ملاقات ہوگی خان صاحب کے ساتھ ابھی ہمارے پنتالیس منٹ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ پولیس والوں نے کہا کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہوا اس لیے ہماری جو مشاورت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکی یہ دو چیزوں جس طریقے سے حکمت انعین ترامیم کو پاس کرنے جا رہی ہے اور یہ سب سے ہمارے بھی ان کے پاس ہے ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فل فور ہمارے حوالے کیا جائے ان کو آ کیا جائے ان کو جانے دیا جائے اس قسم کی کوئی بھی آئینی ترامیم تو کیا قانون سازی بھی لوگوں کو قبول نہیں ہوتی آئین جیسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو قوم کو متحد رکھتا ہے اگر آپ اس کے لیے لوگوں کو توڑیں گے تو پولیس ترامیم آپ کو کبھی متحد نہیں رکھ سکتی ہم اس طریقہ کار کے سخت خلا پہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم نے تو عدلی خوبہ کہا ہے کہ آپ اس پہ سو مطول یہ غیر جمہوری غیر رہی ہیں اور ہم اس کی بلکل سجید مضمت کرتے ہیں کوئی بھی حکومت کے پاس ٹو تڑ میجارٹ ہی نہیں ہوتی قوانین حکومت کوشش کرتی ہے کہ کی بات سنیں اور ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترامیم کرے یہ پارلیمان کا استحقاق ہے لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اٹسلف غیر عینی ہے طریقے کارے اور اگر حکومت نے ہمارے مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے وہ پھر ہم نہیں کریں گے درستر صاحب یہ بتائے گا درستر صاحب یہ بتائے گا کہ خان صاحب کا کیا رییکشن تھا آئینی بنچ کے قیام پہ چیف جسٹس کے لیے جو تین کا پینل تھا اس پہ اور جو دو سنیٹرز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا وہ کون ہے اور اس سے مطلق دیکھیں جہاں تک پیکج ہیں پیکج پہ ہم نے سرسری سے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری پوائنٹ ہے یہ دونوں واقعی ہم نے ان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اب کنسٹیوشنل بنچ ہے کنسٹیوشنل بنچ ہے کنسٹیوشنل کوٹ نہیں ہے اور یہ بھی ان سے ذکر کیا ہے کہ جو ججز کا پینل ہے ان میں سے ایک کا انتخاب ہوگا یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے خان صاحب ان سب چیزوں پہ فردر کنسلٹیشن کے لیے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے جو لیڈر آپ دا پوزیشن پارلیمان میں موجود ہیں میں ان کا پوائنٹ اپ یو لیلو وہ بھی بڑے ایکسپیرنس رکھتے ہیں سارے بڑے سیزن پولیٹیشنز ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں ان کے بھی وہ آ جائے تو انشاءاللہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے اس سے پہلے مولانا کی رہائشگا پر اہم حکومتی جو شخصیات ہیں وہ پہنچ چکی ہیں محسن اکیس صاحب کہتے ہیں دیکھیں پاکستان تحریکہ صاحب اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت ہمارے پاس پارلیمان میں سب سے زیادہ اپوزیشن میں آگر ہے وہ ہم ہے لیکن مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہم نے یہ کمیٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے جو لیجسلیشن آئیں گی ہمیں ایک جسسٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے ہمارا اس وقت کسی چیز پر اتفاق نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ڈرابٹ موجود ہیں اگر اس سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثواب دی دے اگر وہ کرنا چاہتی ہے لیکن ایک چیز واضح ہم کرنا چاہتے ہیں دیکھو جب بھی آپ نے ترمیم کرنا ہے آپ کے پاس نمبر پورے ہونے چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں نمبر پورے کرتا ہوں اور اس کے لیے ڈے بائی ڈے آپ ایجنڈے کو چینج کریں دیکھیں وہ سارا کچھ ہم نے خان صاحب کے پاس بعض چیزوں کا علم نہیں تھا لیکن ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ کیا خان صاحب جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے اس کے ساتھ کڑے تھے اور ساتھ کڑے ہیں الحمدللہ اور خان صاحب کی سپورٹ علی امین گنڈا پور کو حاصل ہے بیریٹر صاحب یہ سینیٹرز کا نام تو بتا دے دیکھیں ہم آپ کو مولانا صاحب کے ساتھ ہم اٹھے چھے ہمارے طرف سے ابھی تک نہ ہم نے نہیں کیا ہے اس لیے ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب اس کو رہیں گے اور ہم تو پہلے سے کہتے ہیں چلے آ رہے ہیں کہ اس میں جلدی کس بات کیا ہے اگر آپ کو نہیں چاہیے تھا اور ابھی آپ نے جو ترمیم لے کے آئے اس میں سکسٹی فائیب ہیئرز کا ختم ہونا ہے تو وہ بات ختم ہو گئی کہ آپ کسی پرسن کیلئے کر رہے تھے پھر کس بات کی جلدی ہے اس میں اگر ایک دو دن لگ جائے تو کوئی مزائکہ نہیں ہے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے نہیں نہیں ہمارے کارکن انشاءاللہ نہیں وہ ہمارے کارکن کارکن کریں گے انشاءاللہ اور جب میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں بریشتر صاحب نے بورٹ ڈیٹیل میں بات کیے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو لیجسٹیشن ہے یہ جو کنندو سازی کر رہے ہیں امینمنٹ لا رہے ہیں کیا پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے لیجسٹیشن ہوا ہے کہ لوگوں کی خواتین کو بچوں کو جس طرح ڈرادم کا کے بیزت کر کے اس طرح کنندو سازی ہوتی ہے ہم کسی صور پر اس کی اور خاص کر پھر جو انا ہوا پر آئے تاوان اور جس طرح لارج دی جا رہی ہے اس پوری پروسس کے ہم مخالف ہے اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور باقی بریشتر صاحب نے کہا لیکن ایک میں ان لوگوں کو اگر کسی بھی پاریمیٹیری نے سوچ دیا اس وقت تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ جو کہہ دو سنیٹرس کے بارے میں ہمیں ہے پرابلم لیکن باقی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی پارلیمنٹینین جو ہے نا پی ٹی آئی کا وہ ٹوٹے گا نہیں اگر کوئی جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اور برانخان کے ساتھ غداری کرے گا دیکھیں جو ہم اڈیالہ ملاقات ہو گئے تو ہم نے یہ پرسکان پرس نہیں بلانی تھی ہم نے بات ادھری کرنی تھی لیکن وہاں فسیلٹیس اویلیبل نہیں تھی وہ جس طریقے سے تھا وہ لوٹ کو بلاگ کر دیا گیا تھا چونکہ بلاگ کیا تھا تو اس کے بعد اب ہم مولانا صاحب کتاب جائیں گے چونکہ بلاگ کیا تھا تو اس کے بعد اب ہم مولانا صاحب کتاب جائیں گے